غلط ہے مین پوری سے خبر ہے زلہ اسپتال کے باہر مہیلہ نے دلیبری دی ہے گربتی نے کھلے آسمان کے نیچے بچے کو جنم دیا ہے جنم کے بعد شیسو زمین پر ہی پڑا رہا یعنی نوجات بچہ جو ہے وہ زمین پر ہی پڑا رہا مہیلہ اسپتال سے سیفہی سے ریفر کیا گیا تھا مہیلہ کے پاس نہیں پہنچا کوئی کرمچاری کسی تیماردار نے بیڈیو بنا کر اس کو وائرل کیا ہے اسپتال پرشاسن کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے نئے سواست منتری جو ابھی بنے ہیں انہیں دھیان دینا ہوگا اسے چونکہ یہ لاپرواہی بڑی ہے کسی تیماردار نے اس ویڈیو کو بنایا اور اسے بھارت سماشار کے پاس بھیجا ہے اسپتال پرشاسن بولنے کو کیوں تیار نہیں ہے سبود مشہ یہ تو بڑی لاپرواہی ہے اسپتال پرشاسن کی جی بڑی لاپرواہی ہے یہاں پہ جو ڈاکٹر سے ہیں وہ لگا تھا ٹوٹی موٹی بیماریوں کے لیے بھی سیفہی ریفر کر دیتے ہیں جب یہ مہلا ہسپتال میں پہنچی اس کے ڈیلیوری ہونے کو تھی تو ڈاکٹر کوئی صبح کا بکتہ کوئی ڈاکٹر موقع پہ نہیں تھا نسٹ ہی انہوں نے ان کو ریپ کے آپ سے سیفہی لے جائی سیفہی دکھائی جائے جائے جیسے ہی ہوسپیٹر کے باہر نکلتی ہے مہلا کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اور وہاں باہر بیٹھ جاتی ہے اور یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے اور اس کے تیمار دار سے اس کو لگا تھا بیڈیو بنا رہے ہیں مہلا چیت رہی ہے دوسری مہلا اس کو سپورٹ کر رہی ہے کافی اندر کہنے کے بعد ایک نسٹ آتی ہے اور اس بچے کو لیتی ہے دوسری مہلا کو پکڑا دیتی ہے سکھا لیتی ہے اور جب یہ معاملہ دیکھتے کہ میڈیا میں چلا آیا ہے تو آنند پانند میں ہر کم مچا ہوا ہے ڈاکٹر بھی اس کی تیمار تاری میں لگ گئے ہیں شنی صوبود نے اہم جانکاری دی ہے مہن پوری زلا سپتال کی یہ بڑی لاپرواہی ہے مہلا سپتال سے اسے سیفہی ریفر کیا گیا تھا اور اس کے بعد کیا استدھی آپ دیکھ رہے ہیں مہلا کے پاس کوئی کرمچاری نہیں پہنچا کسی تیماردان نے اس ویڈیو کو بنا کر بھارت سماچار کے پاس بیش دیا ہے اسپتال پرشاہ سن بولنے کو تیار نہیں ہے اس پورے معاملے میں اور بولے گا بھی کیا ہو گربتی نے کھلے آسمان کے نیچے بچے کو دندن دیا ہے اشوک کمار پانڈے اس وقت ہمارے ساتھ سی ایمو جڑے ہوئے ہیں سی ایمو صاحب دیکھ رہے ہیں نا یہ خبر ایک گربتی مہلا نے اسپتال کے باہر کھلے آسمان کے نیچے بچے کو جند دیا ہے کیا کہیں گے یہ معاملہ رات میں ہمارے سامنے آیا تھا اور ہم اور ڈی ایم صاحب دونوں لوگ وہاں جاکت کے انکواری کی تو جو پراب تبلیکوں کے انصال بارہ بس کے بارہ امنٹ پر یہ وہاں پر بھڑتی ہوئی تھی اور اس کی ہیموگلومن بہت کم تھا ساتھ پھول رہی تھی اور جو اس میں جو بی اسٹی کے انصال میں جو اسٹی لکھی گئی تھی اس کے حساب سے تین چار گھنٹے کا پرسو پر سمیہ بھی تھا اس لئے ان کو سیفہی ریفر کیا گیا تھا تو اس لئے یہ جو کب باہر آ گئی نہیں تو سیفہی ریفر کیا گیا تھا تو زلہ سپتال سے سیفہی پہنچانے کی ذمہ داری بھی تو ہوتی ہے نا زلہ سپتال کی وہ تو باہری کھلے آسمان کی اسو دو ایمبولیس بلائی گئی تھی لیکن وہ پہنچنے سے پہلے ہی باہر آگئی اس کی انکواری کر رہے ہیں اور جو ہے اس میں جس کی گلتی ہوگی اس کو جنٹی کی رہے گا اشوک پانڈے جی یہ ٹھیک لگ رہا ہے آپ کو یہ تصویر ٹھیک ہے آپ ابلیک لے لیے زلہ دکھائری کے پاس گئے لیکن پرخم درشتہ کیا آپ کو بسا درہے ہیں کہ جب انکواری ہوگی تو پھر انکواری کے پاس جس کی گلتی نکلے گی اس کو دنڈت کیا جائے گا اس میں آپ نے کمیٹی گھٹی کی ہے ہاں جیسے کسالے کے جو سی ایم ایسے ہیں وہ کر رہے ہیں انکواری انہی کا زلہ سپتال ہے انہی کی نگرانی انہی کو آپ نے نگرانی کرنے کو دے نہیں ہم خود بھی کر رہے ہیں ہم خود بھی کر رہے ہیں چلی یہ اچھی بات ہے بہت شکریہ اشوک کمار پانڈے اس پوری جانکاری کے لیے یہ سی ایم او ہے جنہوں نے کہا کہ اس پر ٹیم